ہمارے پاس اگلا سوال ہے رانہ مبشر بھائی کا پہلے انبیاء علیہ السلام جو گزر چکے ہیں ان کی بیویوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں نہیں پڑھتے اس کی رہنمائی فرما دیں بنیادی بات یہ ہے کہ نبوت اور غیر نبی ان میں فرق ہونا چاہیے جب لفظ بولا جائے کوئی ایسی نشانی علامت پہچان انٹروڈیکشن تعارف تو ہونا چاہیے جس سے سمجھ آئے کہ ہم نبی کی بات کر رہے ہیں فرشتے کی بات کر رہے ہیں ولی کی بات کر رہے ہیں آل بیعت کی کر رہے ہیں صحابی کر رہے ہیں کوئی فرق تو ہونا چاہیے تو اس فرق کے لیے جو امت مسلمہ کا تعامل چلا رہا ہے امت مسلمہ کا طرز طریقہ وطیرہ جو چلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے اور انبیاء کی ذات کے لیے علیہ السلام کا لفظ بولا جاتا ہے غیر نبی کے لیے علیہ السلام نہیں ہے غیر نبی میں اگر صحابی یا اہل بیعت ہے تو اس کے لیے ہے رضی اللہ تعالیٰ انہو صحابیہ ہے تو رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ اہل بیعت ہوں یا صحابہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ انہو رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ٹائٹل قرآن کریم نے ان کو دیا ہے اور نبوت کی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں جو غیر نبی کی بیویوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یہ میرے خیال میں عام طرح پر بول لیا جاتا ہے اس پر شریعت کی کوئی بنیاد اور دلیل موجود نہیں ہے جیسے امہ حوہ سلام اللہ علیہ کی جگہ لوگ کہہ دیتے ہیں علیہ السلام اتنا یہ مشہور ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اس سے وہ نظریہ اور اصول نہیں ٹوٹتا کہ جو آج تک امت کو اصول چلا آ رہا ہے کہ انبیاء کی زواد قدسیہ کے لیے علیہ السلام کہہ دیں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں علیہ السلام کا معنی ہوتے ہیں اس پر سلامتی ہو تو یہ لفظ فی نفسی کہنے میں کوئی جرم نہیں ہے آپ کہہ دیں کسی صحابی کے نام کہہ دیں مثلا حضرت عمر علیہ السلام کہہ دیں حضرت عمر علیہ السلام تو فی نفسی کوئی جرم نہیں ہے کہہ رہی نہ چاہیے بعض اوقات کتابوں میں ایسے سیدنے علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ابھی دوش شریف میں علیہ السلام کا لس موجود ہے تو اس پر مو نہیں چڑھانا چاہیے لیکن عام عادت نہیں ہے عام حالات نہیں ہیں عام معاملات نہیں ہیں عام اصول یہ نہیں ہے اصول یہ ہے کہ صحابہ اور اہلِ بیعت کے لئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انبیاء کے لئے علیہ السلام یہاں پر میں ایک روک کے جملہ سمجھاتا ہوں بعض لوگ سمجھتے ہیں رضی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا ہمارے کہنے سے اللہ ان سے کیا راضی ہو رضی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا یہ راضیہ کا جو سیغہ ہے نا جو ورڈ ہے یہ پاسٹ کا ہے ماضی کا ہے تو رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ورضو عنہ اور اللہ سے یہ لوگ راضی ہو چکے رضی اللہ عنہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کہنے سے اللہ ان سے راضی ہوگا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے نے ایک دن مجھ سے سوال کیا کہ مولانا یہ کیا رضی اللہ رضی اللہ لگایا ہوا ہے آپ کے کہنے سے اللہ ان سے راضی ہوگا میں نے کہا بھائی رضی اللہ کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا آپ راضی اللہ کا ترجمہ اردو والا لے رہے ہیں اردو میں شہد راضی اللہ کا معنی ہے اللہ تم سے راضی ہو لیکن اردو میں یہ معنی ہے راضی اللہ کا نہیں بنتا یہ بنے گا یا رضا اللہ اللہ تجھے رضا عطا فرمائے راضیہ یہ ماضی کا سیغہ ہے تو راضیہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخصیت سے راضی ہو چکا مثلا سیدنا ابوبکر سیدنا عمل سیدنا عثمان سیدنا علی راضی اللہ عنہم اب سب کے لیے میں نے کہہ دیا تو اس کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ ان شخصیات سے راضی ہو چکا ان پر اللہ کی رضا آ چکی ان سے اللہ کی محبت واضح ہو چکی ان سے اللہ کا پیار کا اظہار واضح ہو چکا یہ خبر دے رہے ہیں نیوز دے رہے ہیں یہ دعایا کلمات نہیں ہیں یہ ترزی کے کلمات پرانی جملے میں بتایا جا رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا دیکھو اتنی بڑی شخصیت ہے ہاں ہم اس کو اب بطور دعا بھی کہہ لیں گے کہ میرے اللہ ان پر مزید کرم فرما ان زواد پر مزید جو انا کیا کہتے ہیں اپنی برکت اور رحمت کو نازل فرما تو اسی لیے ان کے ساتھ راضی اللہ کہیں گے انبیاء کراموں تو آپ ان کے ساتھ علیہ السلام کہیں یہ طریقہ آ رہا ہے ایک شخص مجھے ایک دن کہنے لگا مولانا اگر اس طریقے سے ہٹ کے یہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے ان بزرگوں سے ہٹ کے ہم چلیں تو میں نے کہا حدیث پاک میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے مستدرک علی السحیحین میں موجود ہے ابن حبان میں موجود ہے کنز الامال میں موجود ہے توبرانی میں موجود ہے امام حسین بیحقی نے سنن بیحقی میں اس کو نقل فرمایا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ جو برکات ہوتی ہے نا وہ اپنے بڑوں کے ساتھ چلنے میں ہوتی ہیں بڑوں پر اعتماد والا مزاج جب آئے گا نا تو اللہ تمہارے زندگی میں برکات قائم فرما دیں گے اب آپ ان بزرگوں سے ہٹ کے ان اکابرین سے ہٹ کے ان ماہرین شریعت سے ہٹ کے ان ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعت سے ہٹ کے نائی راہ اپنائیں اپنے طریقے سے چلیں کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے کبھی کسی کے معاملات کی مداہنت کے لیے تو آپ جب بزرگوں سے ہٹ رہے اکابر سے ہٹ رہے اور آپ ان لوگوں سے ہٹ رہے جو شریعت کے ماہرین ہیں تو حدیث پاک میں تو تمہارے آپ بڑوں کے ساتھ چلنے میں برکت تھی تو شاید آپ نے نئی رویش جب اختیار کر لیے اور ان لوگوں سے ہٹ کے اختیار کر لیے تو اس میں برکات نصیب نہیں ہوں گے اس لئے بہتر ہے کہ ہمیں امت کے اس معاملے پر چلنا چاہیے جس پر امت کی میجرٹی قائم ہے اور اس سے طریقے پر چلتے ہوئے امت آ رہی ہے تو لہٰذا فینل ہوا کہ انبیاء کرام کی زواد کے لیے علیہ السلام اور غیر نبی کے لیے آپ رضی اللہ کا لفظ کہہ سکتے ہیں اگر وہ صحابی تابع نہیں ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ کا لفظ کہہ سکتے ہیں سلام اللہ علیہ کا لفظ انبیاء کی بیویوں کو کہا جا سکتا ہے تو آپ اس پر ضرور کہہ سکتے ہیں اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے